میرے بھائیو میں یہ بات بھی آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت جو قوانین بنا رہی ہے سی اے اے کی بات ہو ان ار سی کی بات ہو یا ان پی آر موجودہ شکر میں اگر بات ہو غیر ضروری قانون ملک کے سامنے اسی کوئی عمر جیسی نہیں ملک کے سامنے اسی کوئی صورتحال نہیں لیکن پھر بھی حکومت تو اس پر اسرار کیوں ہے کیوں حکومت کہہ رہی ہے کہ چاہے جتنے تم احتجاج کر لو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں یہ زد خود بتاتی ہے کہ معاملہ وہ نہیں جو حکومت بتا رہی ہے نیت مجھ اور ہے جو وہ چاہتے ہیں اور وہ کیا ہے آپ سوچیں ملک کی معیشت تقریباً آٹھ فیسن کے قریب تھی جب اس حکومت نے حکومت سمالی تھی ساتھ سے آٹھ فیسن کے قریب ملک کی جیڈی پی تھی آج ساڑھے تین پرسنٹ پہ آ گئی ہے لیکن آج کی حکومت اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں لیکن ہندو مسلم ہندو مسلم اور یا نارسی اس کی تائی تردید میں رہا لیا میڈیا کو خریدنا اس پر محنت کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے میں بتاؤں اس لیے کر رہی ہے کہ اس حکومت کی اپنی ایک ذہنیت ہے ان کی نظر میں ملک کی معیشت کوئی بڑا مسئلہ نہیں ملک کی ترقی ان کا ایشو نہیں ان کی نظر میں ان کا اپنا ہندو دواتی نظریہ ہی اصل ہے یہ کمیونل ہیں یہ دیش دروئی ہیں یہ مکنو سان پہنچانے والے ہیں یہ حقیقت ہم اور آپ کو سمجھنی چاہیے سبرو مرنی مسلمی کا نام آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں راج سبا کے ممبر بھی اسی پارٹی کی طرف اس نے بہت صاحب بیان دیا کہا کہ ہم لوگ جو ہے ڈیولپمنٹ وغیرہ کے مدعے پہ کوئی الیکشن نہیں جیتتا ہے اس لیے ہم اس پر کوئی الیکشن جیتنے والے نہیں ہم کو پتا ہے کہ الیکشن کس بنیاد پر جیتا چاہتا یہ ان کے بیان بتاتے گی وہ چاہتے کیا اور اتنے واسق بیان ملک کے مفاد کے خلاف دینے والے آج دیش وقت اور ملک کے قانون کی حفاظت کی بات کرنے والے دیش دروئی یہ وہ خطرہ ہے جس کے خلاف اصل میں ہماری اور آپ کے نڑائی ہے